اسلام علیکم تو کیا آل ہیں سب کے ویڈیو کا ٹاپک ہے جو میرے کیجز میں جتنے بھی سارے برطن ہیں میں اس کو ویکلی ایک بار ساف ضرور کرتا ہوں پانی کے برطنوں کی بات ہو رہی ہے تو آج میں اس کو ساف کروں گا اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کس طریقے سے میں اس کا سارا پروسیجر کرتا ہوں تو سارے برطن میں نے نکال کے ایک طرف ڈال لی ہیں اور اس کے لیے مجھے ایک برش کی ضرورت ہے جس سے میں جو ہے اپنے وارٹر کنٹینر کے جو ہے اس کے ہیٹ کیپ ہے اس کو میں طریقے سے ساف کر سکوں اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ برش ہے جس کو میں اندر سے گھما کے اس کی جتنی بھی چکنائٹ ہے وہ سب ساف کر سکوں جتنا وہ اندر سے چکنا ہو جاتا ہے اور گندگی جم جاتی ہے تو میں ویکلی اس کو ایک بار ضرور ساف کرتا ہوں اور اس طریقے سے میں نے سارے جو ہے پانی کے جو برطن تھے وہ پانی میں ڈال کے رکھ دیا تھے اور تھوڑا اس میں ڈیٹول ڈال دیا تھا میں نے اور اس کو چھوڑ دیا تھا تو تقریباً ایک ڈیڑ گھنٹے کے بعد میں اس کو آیا ہوں وہ آپ پھر واش کرنے کے لیے اور اس طریقے سے آپ نے کیپ اٹھانا ہے اس کا ٹھیک ہے یہ جو اس کا کیپ ہوتا ہے اور آپ کو کس طریقے سے واش کرنا ہے اس کو پہلے یہ سائٹیں اس طرح سے ساف کر لیں گے برش سے ایک چھوٹا برش آپ نے لازمی رکھنا ہے یہ تھوڑا سا برش بڑھا ہے اگر چھوٹا سائز ہو تو وہ اور بھی اچھا ہے اور سیکنڈ یہ ہے کہ آپ نے یہ چیز جو ہے اس کی یہ لازمی اچھے طریقے سے ساف کرنی ہے کیونکہ یہاں پر اکثر جو ہے وہ گندگی جتنی ہوتی ہو یہاں جم جاتی ہے ڈیٹول میں پانی میں جو رکھ دیا تھا ہوں وہاں پر پہلے سے اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے یہ کافی حد تک جو ہے وہ لڑی کڑیا تھا اس کا مہل جو ہوتا ہے وہ سارا کٹ چکا ہوتا ہے صحیح ہے تو اس طریقے سے یہ آپ نے ساف کر لینا ہے اس کے بعد یہ جو دوسرا جو یہ کنٹینر ہے جسے ہم پانی بڑھتے ہیں اس کے اندر بھی کافی گندگی جمع ہو جاتی ہے تو آپ نے تھوڑا سا پانی لینا ہے وہ ہی پانی لے لی جائے گا اس میں سے جیسے میں نے لیا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ایسے رکھ کے ایسے گھما دینا ہے اچھے طریقے سے اس کو پورا ساف کرنا ہے آپ نے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ جس طرح میں کر رہا ہوں یہ پورا ساف ہو گیا ہے یہ پانی پھیکا ہلکا سا خنگالا اور اس کو بھائے رکھ دیا یہ ساف ہو گیا ہے یہ بہت لازمی ہے بڑھت کی ہیلتھ کے لیے مجھے ہفتے میں ایک بار ٹائم ملتا ہے تو میں ایک بار جو ہے ویک میں اس کو اچھے طریقے سے دھو لیتا ہوں سیکنڈ یہ ہے کہ جو میرے خانے کے بڑھتن بھی تھے کچھ اس میں تھوڑے گندے ہو چکے تھے تو اس کے لیے جو ہے میں اپنا دوسرا ٹول یوز کروں گا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو جونہ ہمارے پاس ہوتا ہے گھر میں ٹھیک ہے اس طریقے سے اس کو ہرے گھڑکیں میں ساف کر لوں گا پہلے اندر سے پھر باہر سے اچھے طریقے سے یہ کافی گندہ ہو چکا ہے تو یہ ہمیں لازمی خیال رکھنا ہے انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے یہ بڑھ کی ہلپ بھی بڑا افیک کرتا ہے جسے ہم لوگ خیال نہیں کرتے ہیں ان چیزوں کی وجہ سے ہمارا جو پریندہ ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے لازمی اپنے پانی کے برطن کو گرمیوں میں تو لازمی اس کو ڈیلی کوشش کیا کریں کہ اس کو خانگال کے صحیح سرن کو درہ دیا کریں اور جب آپ کو ٹائم ملے ہفتے میں ایک سے دو بار جو ہے اس کو طریقے سے پورا آپ نے برطن نگال کے ساف کرنا ہے ڈیٹول کے پانی میں رکھ کے اس طرح سے چھوڑ کے آپ نے ساف کر لینا ہے اور یہ پانی جو ہوگا میں لازمی یہ پانی پھیک دوں گا اور ابھی میں آگے آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ پانی میں کیسے پھیکتا ہوں اس کے بعد جو ہے وہ نیا پانی بھر کے میں ان کو دوبارہ سے خانگالوں گا دوبارہ سے خانگال لیں کے بعد میں پھر ان کو پانی دوں گا یہ دیکھیں یہ کس طریقے سے کتنا اچھا ساف ہو چکا ہے تو یہ بھی آپ نے رکھ دیا ٹھیک ہے تو ہم ذرا ان کو جلی سے ساف کر لیتے ہیں پھر آپ کے آگے آپ کو دکھاتے ہیں جو ہی تو سارے برطن ہو گئے تھے ساف ٹھیک ہے اب یہ جو پانی جو تھا اس کنٹینر میں وہ میں نے اس کو نکال کے جتنا گندہ پانی تھا وہ سب میں اس میں پھیک دوں گا اور نئے پانی سے میں اس کو واش کروں گا دوبارہ آپ نے جتنے برطن تھے ان سب کو سارا پانی آپ نے پھیک دنا ہے تاکہ جب ہم کو دوبارہ سے واش کریں تو گندہ پانی نہ لگے اس پر جو سارا پانی جا چکا ہے اب یہ نیا پانی جو اس میں بھر رہا ہوں بلکل نیا فریش پانی اور اس بکٹ کو بھی میں نے ساف کر لیا تھا پانی پھیکنے کے بعد اب یہ واپس آپ نے جو برطن نکالے تھے یہ واپس آپ اس کے اندر ڈال دیں گے اس طرح سے سارے برطن اس میں ڈال دیں گے اب یہ اور لیٹی سب دل چکے ہیں اور لیٹی برتن کی وہ ہی بڑھتا ہے سارے پانی کے اور دو ستی لئے یہ طرح سے پانی آپ نے سب پھیک دانا ہے بس کنگال کے اس کو نکالنا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ان کو ساروں کو ایک طریقے سے اس طرح سے سیٹ کرنا ہے اس طرح سے سیٹ کر لیں گے اور ون بائی ون ہم اس میں پانی بڑھ دیں گے سب میں یہ پانی آپ نے چھوٹی بدل میں اس طرح سے بھر کے رکھنا ہے اور جو بھی اس میں آپ نے ملانا ہے کوئی دوائی ملانی ہے یا کافی لوگ کافی قسم کی چیزیں ملاتے ہیں کوئی ملٹی وٹیمین کوئی فرٹی ویٹ کوئی سرکا تو کچھ بھی جو بھی آپ نے دینا ہے اس دن کے لئے وہ ملا کے آپ نے اس چھوٹی بدل میں رکھنا اس کو اچھے طریقے سے شیخ کر کے پھر آپ نے ان کو سرپ کرنا ہے اس طریقے سے ون بائی ون سب میں ڈال دینا ہے ایک بدل گر گئی کوئی بات نہیں چھوٹی موٹی بات ہوتی رہتی ہے اس پہ ٹینچل لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ اس طریقے سے آپ نے بھر کے رکھ لینا ہے اچھا میں آپ دیکھیں گے میں کچھ بوتلز ہوئے نا اس میں زیادہ بھر رہا ہوں اور کسی میں تھوڑا کم بھر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے آپ کے پاس بریڈر پیر ہیں جن کے آلیڈی چکس نکل چکے ہیں ان کو آپ نے فل کنٹینر پانی رکھنا ہے تاکہ ان کے بچوں کو پلاتے ہو ان کو کمی نہ ہو پانی کی ان کا پانی زیادہ ہوتا ہے اور جو آپ کے ویسی پیرس رکھے ہیں جو فیمیل ابھی ایکس بیٹی ہوئے ہیں جو ابھی ایک پر ہیں جن کے انڈے فرڈائل ہیں وہ ابھی بچے نکلے نہیں ہیں تو ان کو آپ ہاف سے بھی کم یا ہاف بھی دے سکتے ہیں ضرور ہی نہیں ہے ہم پورا پورا بھر کے ان کو پانی دیں کافی لوگ یہ کرتے ہیں اس سے بہت زیادہ پانی جو ہے نا وہ زائے بھی ہوتا ہے تو آپ بالکل ہاف دیں تاکہ وہ ایک دن میں ختم ہو جائے اور نیکس ڈے آپ ان کو پھر ایک نیا پانی نیا پریش وارٹر دیں یہ سب کے کیپ لگا دیے سب نے آپ نے اس طرح سے کیپ لگا دینے اور لاس میں جو ہم ان کو سرف کر دیں گے یہ دیکھیں سب کو جو ہے نیا پانی لگ چکا یہ دیکھیں سب میں کسی میں آدھ ہے اس میں زیادہ ہے اس کی وجہ یہ ہی ہے جو پریٹرز جن کے بچے نکلے میں وہ زیادہ ہیں تینکیو گائیس تینکیو گائیس